اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شازی برزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کے عظیم مرد مجاہد اور ناڈر ہیرو اور فلسطین کی مضاحمتی تحریک حماس کے رہنما سربراہ جو کہ ایران کے اندر جن کو شہید کر دیا گیا ہے جن کا نام اسماعیل حانیہ تھا اور ان کو ایران کے تہران شہر کے اندر شہید کر دیا ہے پھر اس پر تحریک لبک پاکستان کو جب یہ خبر ملتی ہے تو ان کو صدمہ ہوتا ہے اور پھر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور آج تحریک لبک پاکستان کے سربراہ کی طرف سے امیر محترم علامہ سعدہ حسین رضی صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج بعد نماز جمعہ اسماعیل حانیہ کی روح کو افصال سواب کے لیے پاکستان کے ہر شہر کے اندر دعایہ تقریب کا احتمام کیا جائے گا تحریک لبک پاکستان یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ چاہے وہ ایک مرد مجاہد جو اسلام پر پہرہ دینے والا ہے اسلام کی بات کرنے والا ہے اگر کسی اور ملک میں بھی رہتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تحریک لبک پاکستان اس کے اس غم میں شریک ہوتی ہے جس طرح یہاں فلسطینیوں کے اس غم میں شریک ہوئی ہے اور اسماعیل حانیہ کی روح کو افصال سواب کے لیے دعایہ تقریب کا بھی احتمام کر رہی ہے